نمازکار دوستوں یہ ویڈیو جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے دلی کے اندرگروپ علاقے میں سڑک پر نماز پڑھتے وقع ہے جسے لے کر ایک داروگا نے منع کیا اور نہیں ماننے کے بعد اس نے نمازیوں کے ساتھ ابحضتہ کی جسے کسی قیمت پر جائز نہیں ٹھارا جائے سکتا ہوتا کیا ہے کہ جسے قانون کا رخوالہ سمجھا جاتا ہے وہ لات مارنے جیسے قدم اٹھا کر پورے قانون کا ٹھیکے دار بن جاتا ہے اور داروگا کا یہ قدم کسی بھی سب سماج کے لیے ایک کلنگ کی طرح ہے جسے کسی قیمت پر کوئی بھی صحیح نہیں ٹھارا سکتا پورے معاملے میں داروگا کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے لیکن اس گھٹنا یا سمجھے کا زیادہ جکر کرنے سے بہتر ہے کہ ہم آپ کے سمجھ اس کے سولیوشن پر بات کریں آخر ایسی حصیتی آئی کیوں اور اگر آئی تو کیا دونوں پکچوں کو دنڈیت نہیں کرنا چاہیے تھا نمازیوں کو لات ماری تو گلت کیا یہ سمناک ہے لیکن سڑک پر یا تیارت پر بھائیت کرنا اپنی عبادت کیلئے قطعی جائز نہیں مسجد ہوتے ہوئے بھی سڑک پر ٹریفک روک کر نماز پڑھنے سے ساری بیوستہ اس بیوست ہو سکتی ہے پولیس پرساسن اپنے کام ٹھیک سے نہیں کر سکتی ہے ان راستوں سے آنے جانے والے یا گزرنے والے لوگوں کے ساتھ تناو کی استطیب بھی بن سکتی ہے اور بات صرف نماز کی ہی نہیں ایسی کوئی بھی دھارمی کے حطرہ ہو چاہے وہ کامڑی حطرہ ہو یا جگراتا یا پھر کچھ اور اگر پولیس پرساسن کے بینا کوئی بھی اس طرح سے سڑک پر ان کا سنچالنگ کر رہا ہے تو اسے قطعی جائز نہیں ٹھارا جائے سکتا اور اس کے خلاف کڑی کروائی ہونہی چاہیے ہندو ہو یا مسلمان بس اس دیش کے واسی ہیں اور انہیں سمجھنا چاہیے کہ اس دیش میں سب کو اپنا دھارم نبھانے کی سسنتہ ہے لیکن آپ باقی لوگوں کی آواجائی تھوڑے ہی باتیں کریں گے مندیر یا مسجد اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ پوجہ یا نماز اس دھارمی تستھل پر کریں اس کے باہر نہیں حالی میں گروگرام میں بھی سڑکوں پر نماز ادا کرنے کو لے کر بوال ہوا تھا جس میں گروگرام پولیس کو کافی فجیحک کی سامنا بھی کرنا پڑا تھا گروگرام میں اس مدد پر قید دنے تک جب رجل سنگامہ بھی دیکھا گیا نماز کے بروض میں انہیں دھارمی کے لوگوں نے بھی سڑکوں پر اتر کر اپنی دھارمک آئیوجن سرو کر دیئے تھے جس کے بعد ہریارہ سکار کو سخت نگڑے لینا پڑا پہچم بنگال ہو یا کیرل یا پھر تمیل ناڈو اتر پر دیس یا پھر مدھ پر دیس ان راجوں سے بھی سڑکوں پر ساموہک نماز پڑھنے کی تصویر آئے دن سامنے آتی رہتی ہے اور بات بھارت کے ہی نہیں پیسو کے اسلامی دیسوں میں بھی یوروپیہ دیسوں میں بھی سڑکوں پر نماز کو لے کر کافی بوال ہوا اور اس کے بعد تیسک نیم بھی بنے یہ بڑا سوال ہے کہ بھارت کی سڑکوں پر نماز ادا کرتے مسلمانوں کی طرف دیس کا بہت سنکک ہندو سماج یا ان دھرموں کو ماننے والے بھی سڑکوں پر پراتھنا کرنے لگیں تب کیا ہوگا بھارت میں ہندو مسلم سکھ عیسائی بہت جین پارسی سہیت ساتھ الگ الگ دھرموں کو ماننے والے لوگ ہیں بات دیتاؤں کی مانتہ کو لے کر کریں تو ہمارے دیش میں کل تیتیس کروڑ دیوی دیوتاں ہیں تیتیس کوٹی دیوی دیوتاں میں آٹھ وسو گیارہ رودر بارہ آدیت اندر اور پرجاپتی شامل ہیں جنہاں سوچئے اگر ہر دین کے حساب سے بھی ہم ایک سمائے فکس کر دیں اور بول دیں کہ اس پرٹیکولر ٹائم پر آپ کو سڑکوں پر پراتھنا کرنے کا موقع دیا جائے گا تو کیا چوبیس گھنٹے میں بھی سبھی کی پوجہ ارچنا ہو پائے گی تو پھر ہم سڑکوں پر کب چلیں گے کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہو یا کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ گئی ہو تو اس کا کیا ہوگا بچے اسکول کیسے جائیں گے دوتھ کی سپلائی کیسے ہوگی اگر یہ وکران سمسیہ ہے تو پھر کیوں اور کس قانون کے انترکت نمازیوں کو سڑک پر پراتھنا کے چھوٹ دے جانے چاہیے اور پھر اگر کوئی سڑک پر نماز پڑھے گا تو کیا پولیس اور پرساسن تناؤں سے نہیں گجرے گی اور ایسی استطیق میں جو ان لوگ میں ہوا اسے کنٹرول کرنا سنبھو ہو پائے گا کچھ ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسجدیں بھارت میں ہیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ بھارت میں لاکھوں مسجدیں ہوتے ہوئے بھی آکر یہاں کے مسلمان کھولے میں نماز کیوں پڑھتے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمان ان چیزوں کو نہیں سمجھتا اسلامیک سینٹر آف انڈیا کے چیئرمین امام لخنو ادھاہ کے امام سونی مولوی مولانا خالیز راشید پھرنگی محلی کا کہنا ہے کہ عقیت میں بھی ہم نے مسلموں سے اپیل کی ہے کہ وہ سڑک کو بادت کا نماز ادا نہ کریں اب ایسے میں سوال ہے کہ نمازیوں کو سڑک پر نماز پڑھنے کے لیے کس مضبوری میں آنا پڑتا ہے کیا انہیں مسجد میں جگہ کم پڑھتی ہے جس کے کارنہ وہ سڑک پر نماز پڑھتے ہیں اور سچ میں یہ وجہ ہے تو کیوں نہیں اسکول کے میدان پارک سروزنگ اصطر پنچائے یا پارکنگ کی چھت یا پھر تمام ان جگہوں کو الورٹ کر دیا جائے جہاں نہ کسی کو کوئی تقلیف ہو اور نہ ہی نمازیوں کو کوئی پریشانی مگر سڑک کو روکنا تو کسی قیمت پر اچیت نہیں ہے بھارتی سمدھان کا نقشید پچیس کہتا ہے کہ سبھی بیگتیوں کو انتہ کرن کی سوطہنستہ دھرم کو عباد روپ سے ماننے آجرن کرنے اور پرچار کرنے کا سمان ادھکار ہے یہ ادھکار سبھی کے لیے ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی پوجہ نماز سے کچھ ایسا کریں جس سے بیوستہ کے لیے سمسیا پیدا ہو کوئی ناغریک یا گیر ناغریک اسے لے کر پریشان ہو اور دیش کا نام خراب ہو یہاں جروری ہے کہ اگر آپ بھارت میں رہنا چاہتے ہیں تو سمدھان کا پالنگ کریں آپ کسی بھی دھرم کے ہو اور قانون میں جو صحیح ہو اسے نظر انداز کر اپنے انسار کرتے ہیں تو آپ بھارت کے سمدھان کو نہیں مانتے ہیں یہ بھی ساپ ہے جرورت ہے ایک بھارتی ہونے کے ناتے سمدھان کا پالنگ کیا جائے انتہ آخری بکلپ ہمیسا کھولا رہتا ہے کہ آپ یہ دیش چھوڑ کر ہی اور کہیں چلے جائیں جہاں آپ کو اپنے انسار کرنے کی چھوٹ ہو بھلے ہی آپ ہندو ہوں مسلمان ہوں یا پھر کسی اندھرم کے ہو تو ابھی تک کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے کلکنگیا شکریہ